اسلام علیکم گائر تو ایک بہت ہی سب کے لیے نا یہ ایمپورٹنٹ اور ویلیویبل شارٹ سا لیکچرز ہیں کہ ہاو ٹو اپٹین میکسیم مارکس ان پی ایس سپیشلی پلاس ٹینٹ تو ابھی ہم آپ کو ایک سٹرکچر دے رہے ہیں ایک ڈیزائن دے رہے ہیں ایک بچہ جس نے بہت ایکسیلنٹ پیپر کو اٹیپٹ کیا ہے تو ابھی وہ جس کیمرے کو آپ پیپر پہ رکھئے گا تو گائر یہ بچے کا نام ہے طیب بٹی سب سے پہلے فرسٹ اف آل ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے اس کو فل کیسے کرنا ہے مضمون ہے تو مطالعہ پاکستان پارٹ پہلا ہے تو پہلا دوسرا ہے تو دوسرا یہاں پارٹ لکھیں گے گروپ پہلا ہے تو پہلا اگر دوسرا ہے تو یہاں سلیش دے کے سیکنڈ لکھیں گے رول نمبر ہمسوں میں آپ نے لکھنا ہے اور انڈ پہ لکھنا ہے اگر بائیس ہے تو یہاں ٹوئنٹی ٹو آئے گا اگر دو سو بیس ہے تو یہاں سے شروع کریں گے پہلے آپ زیرو ڈالیں لاکھوں میں ہے یہاں پورا ارجسٹ ہو رہا ہے تو یہاں تک اس کو ارجسٹ کریں دین امٹیانی سینٹر کا نام جو ڈیٹ ہے وہ لکھیں اس کے بعد اس حصے تک جو ہے آپ نے اس کو لازمی فل کرنا ہے کیونکہ یہ حصہ جو ہے یہ سیکریسی کے لیے یہاں سے وہ کٹ بھی لگاتے ہیں سیزرز کے ساتھ دین ہم آتے ہیں گائیس پیپر اٹیمٹ کرنے کی طرف تو یہ دیکھیں گائیس کتنا خوبصورت اس نے اٹیمٹ کیا ہے سب سے پہلے اس کا جو ہے اس نے سبجیکٹیو پارٹ لکھا ہے کوئیسٹن نمبر ٹو ہے شارٹ انسرز ہے اور ہونا یہ چاہیے جب آپ اردو میں اٹیمٹ کرنے ہیں میڈیم آف انسٹرکشن اردو ہے تو اس حصے کو بھی اردو میں اٹیمٹ کرنے ہیں بجائے انگلیش میں لیکن خیر اس نے تو انگلیش میں اٹیمٹ کیا ہے یہ دیکھیں یوم تکبیر تو بچے نے بڑا خوبصورت کر کے جو ہے واضح کر کے لکھا ہے دوسرا شارٹ پویسٹن موٹر میں ہے یہاں پرابر ایڈنگ دی ہے اس کو نیچے سے انڈر لائن کیا ہے اور دوسرے پیس سے اس نے اس کو شروع کیا ہے یہ پنجابی شوراہ ان کے نیم ہے اور بعد میں مارجن لائن کے بعد اس نے نا ڈارٹس لگا دیئے ہیں تین شوراہ کے نام پوچھتے ہیں تو دن یہ دیکھیں یہ سیمت پویسٹن تھا تعلیمی مسائل تو اس نے یہ اوپر ایڈنگ دیکھے اور ڈارٹ لگا کے یہ مارجن لائن کے ساتھ دو مسائل پوچھے تھے دو یہ معاشی ترکی اس کی پروپر ڈیفنیشن اب پار ٹو ہے اس میں سے نائن میں سے چھے کرنے تھے اب یہ دیکھیں تعلیمی اصلاحات یہ بقیدہ تین اصلاحات ہیں ڈارٹ دیکھیں پانچ منصوبے تو یہ پانچ منصوبے کے لیے اس نے کیا کیا ہے یہ ڈارٹ لگا دیئے ہیں واضح پتہ چلے وستی اشاق ہے پانچ ممالے کے نام تو یہ ڈارٹ دیکھیں اس نے اندر جو ہے مارجن لائن کے نام لکھ دیئے ہیں رابطہ انارٹ ڈارٹ دیکھیں اندر اس نے رابطہ انارٹ کے نام تو خارجہ پلیسی یہ ڈیفنیشن تھا اس کو پیرا گرافت فارم میں بچے نے لکھ دیا ہے تو صدر پاکستان کا انتخاب تو اس فارم میں اس نے بچے نے ٹویلم مارکس یہاں سے لیے ٹویلم یہاں سے اور یہ لانگ پویسٹنز آئین پاکستان اس کا بقیدہ تارف اس کی جو ہیڈنگز ہیں اس نے سب ہیڈنگ بنا کے چھوٹی چھوٹی ہیڈنگ حضب اختلاف کی سوچ ہے بیس و مباسہ ہے ڈینز نفاذ ہے اس کے اہم پہلو جو ہیں اسلامی نویت ہے وفاقی نظام حکومت ہے صبائی خود مختاری دو ایوانی مقرنہ ایوانے والا ایوانے زیری صبائی سمبلیہ ازاد اور خود مختار اہلیہ ڈین یہ جو ہے حاصل کرنے والے جماعت مسلمان ہونا بنیادی انسانی اپورکس کے نمبر آٹھ بنتے تھے ایک نمبر ہم نے خود رکھا ہے سیون موکس دیئے دین دوسرا کوئسٹن ہے پاکستان کی خارجہ پلیسی اس کی تعریف مقاسد نظریہ پاکستان کا تحافظ اسلامی قوانین کا نفاذ قیم و دائم غیر ملکی شادثوں سے نمٹنا اہمیت اور غیر یہ دیکھیں ضروری اکلامات قومی مفادات کا تحافظ قومی سلامتی معاشی سورہ کال اسلامی ثقافت اسلامی اقتدار کی آئینہ دار اہم اقتدار اہمیت اور معاشی مقاسد معاشی ترقی تعلیمی ترقی فنی ترقی حاصل اکلام نمبر آٹھ بنتے تھے ہم نے سیون دیئے تو اس بچے نے ٹوٹل نمبر جو ہے فارٹی ایٹس لیئے ہیں اس کے بلدے تو یہ دیکھیں پوش کر دیا ہے پیپر کو اٹیمٹ کر کے اتنا اچھا پیپر اٹیمٹ کیا ہے اس کی رائٹنگ کمال کی تھی مٹیریل کمال کا تھا ہائیڈنگز کے اندر سبز ہائیڈنگ اتنی بنا دی ہیں this is a good approach in order to obtain maximum marks especially in board exams together اس قوم میں آپ نے پیپر کو اٹیمٹ کرنا ہے ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس کی marks کی جو ڈسٹریبیوشن تھی ابھی یہ دیکھئے 12 میں سے 12 then 12 میں سے 12 یہ نمبر ہم نے خود دیکھ کے کاٹا ہے تاکہ بچہ over confidence نہ ہو board میں جا کے یہ پورے کے پورے نمبر لے یہ ہماری اپنی strategy ہوتی ہے mcqs 10 میں سے 10 تو total 50 میں سے اس نے 48 اس کے بنتے 50 تھے تو this is where we need to go اس طرح پیپر کو اٹیمٹ کیجئے گا issue best of luck for everybody اللہ حافظ